جس دم ہوئے چمکور میں سنگھوں کے اتارے چھلائے ہوئے شیر تھے سب گیز کے مارے آنکھوں سے نکلتے تھے دلیروں کے شرارے ستگر کے سوا اور گزبناک تھے سارے گصے سے نظر جاتی تھی ابواجِ ادو پر تیگے سے نگاہ پڑتی تھی دشمن کے گلو پر جب دور سے دریاء کے کنارے نظر آئے ڈوبے ہوئے سرسا میں پیارے نظر آئے یہ دیکھ کے بگڑے ہوئے سارے نظر آئے بفرے ہوئے ستگر کے دلارے نظر آئے کہتے تھے اجائیت ہی نہیں ہے ہمیں رن کی مٹی تک اڑا سکتے ہیں دشمن کے چمن کی طوفان زدہ دریاء کو ابھی پار کریں گے ٹھوکر سے ہر ایک موج کو ہموار کریں گے بد اہد ستمگاروں سے پیکار کریں گے ہم دونوں ہی دس لاہ کو فننار کریں گے دادی ہے کدھر مائی کدھر بھائی کہاں ہیں آنکھوں سے کئی خال سے پیارے بھی نہاں ہیں دھوکھا دیا ہر سنگھ کو پیماں شکنوں نے بے مہروں نے بے دھرموں نے ایماں شکنوں نے جب اتنا کہا زل دیا احسان شکنوں نے پیشانی پہ بال ڈالے پریشان شکنوں نے تھے چین با زبین لہر یا شیشے میں پڑی تھی ماتھے پہ پسینہ تھا یا افشان سی جڑی تھی اتنے میں مخاطب ہوئے ستگر گرو گو بند وہ سابر اور شاکر وہ بہادر گرو گو بند رستے میں گماں آئے تھے دو در گرو گو بند سیگام کی جگہ شانتی سے پر گرو گو بند فرمائے وہ سب سے نہیں موقع یہ غزب کا پورا یہیں کل ہوگا ارادہ میرے رب کا جس خطے میں ہم کہتے تھے آنا یہ وہی ہے کل لٹکے ہے جس جگہ سے جانا یہ وہی ہے جس جا پہ ہے بچوں کو کٹانا یہ وہی ہے مٹی کہہ دیتی ہے ٹھکانا یہ وہی ہے ایک مورچے میں پھر وہیں سرکار دارائے جا پہنچے اکالی وہیں ستگر جدھرائے جب قلعہ میں اتری تھی ستگر کی سواری وہا گرو کی فتح دلیروں نے پکاری وہ ہم ہمہ شیروں کا وہ آواز تھی بھاری تھر را گیا چمکار ہوا زلزلہ تاری سکتے میں خدائی تھی تو حیرت میں جہاں تھا نعرہ سے ہوا چرخ بھی ساکن یہ گوما تھا خیمے کی استادہ وہیں اٹھ کے کسی نے پھولی کمرہ رام کو ہر ایک جری نے رہراس کا دیوان سجایا گرو جی نے مل جل کے شر شام بھجنگائے سبھی نے خانہ کئی وقت سے میسر نہ تھا آیا اس شام بھی شیروں نے کڑاکا ہی اٹھایا کچھ لیٹ گئے خاک پہ زین پوش بچھا کر پہرہ لگے دینے کئی تلوار اٹھا کر گو بند بھی شب باش ہوئے خیمہ میں جا کر دیکھا تو وہاں بیٹھے ہیں گردن کو جھکا کر واہ گرو واہ گرو ہے موہ سے نکلتا ہے تو ہی تو تو ہی تو ہے موہ سے نکلتا جب ڈیڑھ گھڑی رات گئی ذکر خدا میں خیمے سے نکل آگے سرکار خوا میں قدموں سے ٹہلتے تھے مگر دل تھا دعا میں بول لے آ خدا بند ہوں خوش تیری رضا میں کرتار سے کہتے تھے گویا روب رو ہو کر کل جانوں گا چمکار سے میں سرکھ رو ہو کر